ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن لبائیں قل بین کنتم تبکون اللہ فاتبعونی یغفركم اللہ ویغفر لکن زنوکو وقال اللہ بارد ودعالا في مقامه الاخر لقد كان لكم فی رسول اللہ وسوہ بن عسان صدق اللہ مولانا من عظیم العظیم وبلغنا رسوله النبی الحمیل المتین الكریم ونحن على ذلك ممن الشاكدین والشاكدین ورحمت اللہ وبرکاتہ ان اللہ بلائی کتبو يصلون على النبی یا جوالدین آمنہ وصدرے علیو وسلموا تس wood اللہ وبرکاتہ صلی اللہ علیہ وسلم دو زدوں سے دو آیتوں کے مختصر حصے کے ہونے تلعبتی ہیں پہلی آیتِ قریمہ جس میں اللہ تعالیٰ ہمارے اور آف کے آقاق جنابِ محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے دنیا والوں کو ایک پیغام دینا چاہتا ہے مبیرام یہ ہے اللہ ارشاد فرماتا ہے قُن اے عبدو صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرما دیجئے اِن کنتم تُحبون اللہ اے لوگو اگر تم اللہ سے معبت کرتے ہو فَاتَّبِعُونِ تمہیں اتباع کرو یُعْبِدْكُمُ اللَّهِ تو اللہ تم سے معبت فرمائے گا وَيَعْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَرْدُحَائِ تَحَامُ بُنَانُكُمْ وہ اللہ معبت فرمائے گا دنیا میں جتنے بھی بظاہب ہیں اور ان کے ماننے والے ہیں ان تمام مذہبوں کے ماننے والوں سے اگر یہ سوال کیا جائے کہ تمہارے یہاں جو نیکیوں کا کونسیپ ہے نیکی کمانے کا جو جذبہ ہے نیکیوں کا جذبہ صرف مسلمانوں میں نہیں ہے بلکہ دیوں میں یہاں بھی پاہ جاتا ہے اس کو آپ محسوس کریں گے بہت سائی لگوں پر غریبوں کو کھانا کھلانا غریب بچیوں کی شادیوں کو کونسیپ مسلمانوں کی آدھا بھی لوگ کر رہے ہیں پانی کے پیاؤں لگا دینا ہوسپیٹر پڑھے 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 بنا کر کم چاہ دیس میں ان لوگوں کا حلاج کر دینا بگرہ 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 تو یہ جو کام پر اٹھ کر رہے ہیں اس کام کا مقصد کیا ہے اگر ان سے آپ بھچے کوئی یہ چھوک کر رہے ہیں تو ان کا سیدھا سا جواب ہوگا کہ بس ماں بھی خوش ہو جائے ان کے جہاں عبادتوں پر سبو نہیں ہے یہ بات الگ ہے کہ وہ اپنی اپنے طریقے کہ وہ طابق غلط طریقے سے عبادت کر رہے ہیں جس کی کرنی چاہیے اس کی نہیں کرنے اور جس کی نہیں کرنی چاہیے وہاں عبادت ہو رہے ہیں اب اس میں یہ کہ جہاں عبادت وہ کرتے ہیں اپنی بنائی ہوئی چیزوں ہی حالانکہ اپنی اعتبار سے اگر اپنے سلیم کسی کے پاس دو تو وہ بھی اس کو بہتر طریقے سے جان سکتا ہے سمجھ سکتا ہے کہ عبادت کے لائے تو وہ نہیں ہوتا اس کو ہم نے بنایا ہے عبادت کے لائے تو وہ ہے اس میں ہمیں بنایا ہے اگر اللہ ہم اس عمل دے تو اس بات پر وہ غور کریں گے اور جو غور کر لیتا ہے وہ ظاہر پاتا ہے پھر ایک خدا کی پرستس کرنے گا جاتا ہے ایک رب سے ماننے گا جاتا ہے بہرہاں بھی اگر آپ دیکھیں گے ایک روشنگین ہے جو پیر ہوتے درد جھرنے ندیانوں کی عبادت کرتے ہیں سروز و چاند کی عبادت کرتے ہیں ان کے عبادت خانوں میں آپ جائیں تو ان کے اپنے عبادت خانوں کے نام بھی ہیں اور جس نام سے وہ عبادت خانہ مقصوب ہوتا ہے اس میں کوئی نہ کوئی مجسمہ آپ کو ضرور بھی لے گا کوئی مجسمہ کوئی آلات کتا ہوگا ہے تو اس کی سمر صورت ہے مجسمہ کھڑا ہے اور پھر اس مجسمہ کا نام بھی ہے کہ یہ فلا ہے یہ فلا ہے یہ فلا ہے بقیدہ ان کے نام ہے ہاتھی کا چہرہ ہے تو اس کا یہ نام ہے بندر کا چہرہ ہے تو اس کا یہ نام ہے ان کے نام بھی ہے اب یہ جتنے کو مانتے ہیں ان سے ہمیں آپ پوچھیں کہ یہ فلا ہے یہ فلا ہے یہ فلا ہے یہ فلا ہے ہمیں آپ یہ بات بتائیں کہ دن لوگ اپنی زبان میں جسے عشور کہتے ہیں عشور اس کا اب تک ہم نے کوئی آقار نہیں دیکھا کوئی مجسمہ اس کا نہیں ہے کوئی مجسمہ نہیں ہے یہ الگرے ناموں کے تو ہیں مگر جسے آپ عشور کرتے ہیں اس کا مجسمہ کا ہے تو وہ بھی یہ طریقہ کہ عشور کہتے ہی اسے جو نراکار ہو جس کا آقار نہ بنایا تھا سکے اسے عشور کہتے ہیں تو ہم یہ کہتے ہیں کہ بھئیہ تم ان کی جو پرستش کر رہے ہو تم کائے کے لئے ہیں تو ان کا سیدہ جواب یہ ہوتا کہ عشور کازی ہونا ہے تو یہ جو یہ بات بھی خانوں میں بہتے ہوئے ہیں اصل مقصد ہے عشور کو رازی کرنا اور ان سے پوچھیں کہ عشور تہتے ہیں جس کا آقار نہ بنایا جا سکے جس کی تصویر نہ بنایا جا سکے جس کا مجسمہ نہ بنایا جا سکے جس کی صورت نہ بنایا جا سکے اور جو صورت غانہ مہی ہے صورت دینے غانہ ہوئے ہیں جس کی صورت رہی ہے وہی رب ہے اب ان سے پوچھیں کہ اس کی پرستش اس کی پرستش کیوں تو کہتے ہیں وہ راضی ہونا ہے تو پتا چلا یہ جو نیچلی عبادت کے ذریعے ہیں تو غلط ہے وہ عبادت کا مقصد بھی یہ ہے کہ مالک راضی ہونا ہے تو پتا چلا کہیں نہ کہیں محبت اسی کی ہے کہیں نہ کہیں محبت اسی کی ہے ہم بھی محبت اسی سے کرتے ہیں عیسائیوں سے پوچھیں تو وہ بھی نہیں کہتے ہیں بہت عیسیٰ نے سلام کرو اللہ نہیں ہے اللہ کے بیتے ہیں معظم عقیتہ غلط ہے مگر بیتہ مانا اور باپ مانا بڑا تو نہیں ہے بڑا تو وہی بڑا بھی ایرنگ اللہ کی محبت میں ہے یہودیوں سے پوچھیں وہ بھی نہیں کہتے ہیں اب اللہ یہ فرما رہا ہے کہ اے مصریفوں اے یہودیوں اے عیسائیوں اے آتش برستوں تم سب کا دعویٰ ایک ہے کہ ہم سب اس سے محبت کرتے ہیں جسے دنیا بھرائیں تو کبھی دنیا بنا دے والے سے بھی تو پوچھو کہیں ہمارے مالک ہم سب کا دعویٰ ہے کہ ہم دوسرے محبت کرتے ہیں تو اللہ فرماتا ہے مصطفیٰ اے آمینات اللہ پوری دنیا میں اعلان کر دو کہ ہر کسی کا دعویٰ ہے کہ اللہ سے محبت کرتے ہیں تم کہہ دو کہ اگر تمہیں واقعی اللہ سے محبت ہے تو مدینہ کے تاجدار کے نقش قدم پر چڑھو ان کی اعتبار کرو ان کا دامن پکھا لیو اور جو ان کے نقش قدم پر چلے گا اللہ فرماتا حقیقت میں وہی اپنا سے محبت کرنے والا ہے اپنا سے محبت کرنے والا ہے اس آیتِ قریمہ کے دو حصے ہیں جس کو میں نے دنا ہوت کیا ان دو حصوں پر اگر آپ بھول کریں گے تو ایک نتیجہ سامنے نکل کے آتا ہے عطری اعتبار سے آبانی ناپی سفل ہے ناپی سفل کے اعتبار سے اس میں بار ٹکرا رہی ہے بار آمنے سامنے ٹکرا رہی ہے مثلا میں ایک قلدو والا جملہ آپ نے سامنے پیش کرتا ہوں تاکہ آپ کی بات بلکل ذہن میں آ جائے مثلا آپ میں سے کسی نے مجھ سے ایک بہا کے حضرت ہم آپ سے کون محبت کرتے ہیں تو میں یہ کہوں کہ یہ واقعی آپ کو اس سے محبت ہے تو آپ نے کہا بلکل ہے تو میں نے رات کو دو بجے آپ سے یہ کہا کہ ہمیں سٹی میں کرفیو لگا ہوا ہے اس کا گینے کے پولیس پیٹی ہوئی ہے اور آپ کو واقعی اس سے محبت ہے تو میرے گھر پر میرا کچھ سامان رکھا ہوا ہے رات کو دو بجے ہے اور آپ ذرا بلے کے آئیں گے اور آپ یہ کہا بلکل ہے ٹائم تھے اوہ ٹھنٹی کا محبت ہے یہ ٹائم ہے کوئی تو میں کہوں رہے ہیں میں تو محبت ہوں گا لگا 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 اب چونکہ دامان مجھ سے محبت کا آپ نے کیا میں نے اس پر شرط رکھی کہ اگر تمہیں واقعی مجھ سے محبت ہے تو رات کو دو بجے تھنڈی کے موزن میں پھریس سے پسکے بچاتے بیکھا جا کر میرا یہ سامان لاؤ اگرہ جملہ یہ بتا ہے تب میں جانوں کہ آپ واقعی مجھ سے محبت کر لے ہو سیدھا جملہ یہ ہے سیدھا جملہ یہ ہے کہ اگر تم میرا سامان میں لانے میں کامیاب ہو گئے تب میں جانوں اور میں دانوں کیا بات ہے یہ آپ اسے محبت کرتے ہیں اب عیسیٰ ایت پر دیکھیں آپ اللہ فرماتا کھل لیں کھل تم تو حب بھولتا اے مجھو آپ لوگوں سے کہہ لو کہہ لوگوں اگر تمہیں اللہ سے محبت ہے تو اللہ نے شرط رکھی شرط رکھی فتر یونی میرے محبوب کی اتبا کرو میرے محبوب کے نقشے قدم پر چلو اگرہ جملہ یہ بتا ہے کہ اگر تم میرے محبوب کے نقشے قدم پر چلو گے تو پھر تمہاری محبت مانی جائے گی جملہ یہ بتا ہے مگر جملہ حامل ایسا نہیں ہے آگے جملہ یہ ہے تو فتر یونی میرے محبوب کے نقشے قدم پر چلو مولا آگے کیا تو سمائے اب کب جو جانا کرتا تھا کہ میں تُس سے محبت کرتا ہوں اگر تمہیں نبی کے نقشے قدم پر چلے گا اب تمہیں دعوے کی ضرورت رہی ہے حتر یونی یونی تک کرنا میں خدا فتر اعلام کرتا ہوں کیا میں تُس سے محبت کرنا حتر اعلام کرتا ہوں آپ سے اندازہ لگئے بلکہ اندازہ تُس سے محبت کرنا یہاں ہے اللہ سماتا ہے بس دیکھا کام ہے میں نبی کے پیچھے چلنا اور جب کب تُو نبی کے پیچھے چلنا چلنا ہاں تھا یا چلنے سے پہلے تیرا قابان تھا کہ میں محبت کرتا ہوں میں محبت کرتا ہوں بس تُو میرے نبی کے پیچھے چلنا شروع کر کہ اب میں خدا ہوں کیا میں تُس سے محبت کرتا ہوں ہاں اللہ جسے محبت کرتے اللہ جسے محبت کرتے تو اس کا چال ہے صلحہ اللہ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اتبا یاد رکھیں کہانے پاک دو جملے نہیں کیا آیت ہے جیسے عطیب اللہ ورطیب رسول اطاعت کرو اللہ کی اور اطاعت کرو رسول کی من یتعر رسول فقط عذاب اللہ جس نے رسول کی اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کی اطاعت اور جہاں فرمایا فَطْتَبِعُونِ اطبا قرون تو اطبا اور اطاعت یہ دو لفظ دونوں میں انہوں میں فرق نہیں کیا جاتا ایک ہی معنی میں اس کو اطبا کیا جاتا ہے مجھے دونوں میں فرق ہے دونوں میں فرق ہے اطبا اور ہیں اطاعت اور ہیں اطاعت کہتے ہیں فرما برداری کھنا اطاعت کہتے ہیں کسی کا حق ماننا اطاعت اطاعت سب کی ہو سکتی ہیں مہ باپ کی بھی اطاعت ہو سکتی ہیں پیر صاحب کی بھی ہو سکتی ہیں پستاس کی بھی ہو سکتی ہیں امام صاحب کی بھی ہو سکتی ہیں گھر میں بیٹھتے تھے آپ نے کہا بیٹا مانی کہا آپ دور کے مانے لے کیا آپ نے باپ بھی اطاعت کی کیا کی مانی کہا بیٹا میرے بیروں میں در 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 دبا دو آپ دبانے بیٹھے گئے آپ نے کیا کیا اطاعت کی کسی کا حکم مان لینا یہ اطاعت ہے اطاعت اسے کہتے ہیں کسی کا دیکھا دیکھی وہی کرنا جو وہ کبھا ہے اسے کہتے ہیں اطاعت یعنی کسی کے لقش قدم پر چلنا اس کو اور اصل کہتے ہیں یعنی کسی کی نقل کبھا کسی کی نقل کرنا اطاعت ہے اور کسی کا حکم مان لینا اطاعت ہے تو اطاعت بھی ابا کی امی کی دادا کی چاہ چاہ کی سب کی ہو جائیں اطاعت ہوگی کس کی ہوگی اللہ کی پوشیبت نہیں ہے اللہ کی اطاعت پوشیبت نہیں ہے کیوں اللہ بندوں کو پیلا کرتا ہے آپ نقل کرسکتے اللہ بندوں کو موت دیتا کرسکتے آپ نہیں کرسکتے اللہ روزی دیتا ہے آپ نقل نہیں کرسکتے ہم ہم اطبا کسی کرتے علماء کی امام صاحب کی کرتے ہم اطبا کرتے پیر صاحب کی بھی کرتے اسی طریقے سے ہم علماء بھی بیٹھنے جمجھا قیام میں چل جائے تو آپ اطبا کرو گے لکمہ دے گے دو کی روگ پتا چلا اطبا کی نقل تو کی آپ نے مگر آنکھ کھوڑ کے کر رہے کئی خرطی نہ ہو جائے کئی پھسن نہ جائے ایسے کسی آلیم کے پیچھے چلے چلنے کا حکم ہے مگر یاد رکھنا آنکھ بند کر کے نہیں کیونکہ آلیم بھی انسان ہے پھسن سکتا گر سکتا پھر کی بھی دبا کرے مگر آنکھ کھول کے کرے کئی آگے جائے پھسن جائے تو آپ بھی آنکھ بند ہوگی وہ آگے آگے کھول کے کرو اے مولا پیم کی انتبا کرے آگ کھول کے کرے امام شاہد کی کرے آگ کھول کے کرے مفتی شاہد کی کرے آگ کھول کے کرے اللہ سمعہ دنیا میں جس کی کر رہا آگ کھول کے انتبا کر مگر مدینے والے کی کھول آگ کھول نا آگ 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 کھول آگ آگ کھولے گا دو مجرم آگ کھولے گا دو مجرم مام سب کے پیچھے آگ کھول کے چلو مدینے والے کی پیچھے آگ بان کر دیکھ کیوں برا اے سب دھوکر کھا سکتے مدینے والا دھوکر نہیں آگ دوسرا بھزن سکتا اے مدینے والا بھزن نہیں سکتا ان کے نقشے قدم پر چل آگ بن کر اور چل پر آگ اتنے میں برے لیچے آب آگ آگ تیو آگ مر کے ٹھنڈے چلے جاؤ آگ بن آگ آگ تیو آگ مر کے ٹھنڈے چلے جاؤ آگ بن شیدھی سلک یہ بھلتی کا امکان ان کی آداؤں کو بن آگ بن کر اور چل سل سل جاؤ تو یاد رکھیں یہ ہے اتباع کسی کی نقل اتباع اسے کی نقل ملے مجھ ملے مجھ ملے اسے ملے نقل کسی کی نقل اس کی اداؤں کو اپنا لگو اس کی اداؤں کو اپنا لگو جیسا اس پہل باست ہے ایسا اپنا ہو جیسے گفتگوز کی ہو ایسا اپنی ہو جیسے اندازت ملنکا ہے اپنا ہو جیسے اندازت تیزیم کو ملنکا ہے اپنا ہو اب جیسے جیسے آپ آتے جھلے گاؤ دے گو یا تم اتبائے رسول کا حق عجا کر رہے ہو اب اتباع میں آج ہمارا آپ کا دعویٰ ہے کہ ہم محمد تک کرتے ہیں لوگ مصطفیٰ سے اپنے آقا سے یاد رکھیں محبودوں کا حضور ہیں محبودوں کا حضور ہیں یہ برکل پیٹکلی بات کرنا میں میری ہو کہ آپ شادی آپ نے دوار 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 جو جب ہے تو آپ میری سوچے کون سوچے کون سوچے کون سوچے کون کرے گا اس کو دیکھا اس کو دیکھا ادھر دھستا ادھر دھستا دیکھتا ہے آپ کی موطنو شریف حیاء آپ کی بیوی جس سے آپ کو محبت ہے آپ ڈھوڑ بہت چاہتا ہے یہ دھوڑی آپ کو بہت اچھا لگتا ہے امات اسے بلو شوڑ ہو گئے نہیں نہیں بھائے کوئی ہو رہی گئے اور پھر دھمتے کی کوشش یہی ہوتی ہے کہ زیادہ اکتر وہ ہی پہلے کیونکہ جس سے ہمیں محبت ہے اسے اچھا لگتا ہے جس سے ہمیں محبت ہے اسے اچھا لگتا ہے یہ چھوٹا مجھے اچھا لگا میری بیوی نے بتا رہا بار بار بہی کہنو بار بہی کہنو میں یہ کہنو میرے بیوی کی محبت سانی ہے کھنے ہو سکتی ہے آکھا کی محبت باقی ہے باقی رہنے والی ہے اب جب کپڑا پہنو کمدین والے سے پوچھ رہا آپ کون سا اچھا لگتا ہے میرے نبی آپ کو کون سا لباس اچھا لگتا ہے میرے بھائی سرکار کی عداب میں جب ہم ان کی عداب پاپنا لیں گے تو میں صرف یہ مستقی کو بل کے رب بھی فرما کی میرے بھائیو یاد رکھو آج ہماری آپ کی سوسائیٹی آج ہمارا آپ کا موشیہ آپ کا میرے ہم اور آپ ایک سوسائیٹی کے آج جب اور کریں سوچیں ہمیں نباس ہم سچ جھ جھ تحضی ہم سی اچھی جانتی چہرہ کم سا خدا رکھتا ہے آج دعویٰ مصرمانی کا دعویٰ نبی کی غلامی کا دادا منا کے لعن سے محقق کا مگر اپال نے کہا تھا تم حسورت میرا ساتھ اگر مدیو میں ہو تم ہو جنے دیکھ کے شمائی ہو یوں تو سی بھی ہو مرزا بھی ہو افغان بھی ہو تم سبھی کچھ بتاؤ تم سرمان بھی ہو ہمارا لباس دیکھو پیرو جیسا تذیب دیکھو پیرو جیسا رین سین کانگا دیکھو پیرو جیسا ہمارا چہرہ مورا دیکھو جسے یہودی دیکھے تو سرما جائے یہودی دیکھے تو سرما جائے میرے بھائیو اپنا چہرہ نبی کے چہرے کے سنلت کے ساتھ میں ڈھا دو سید اللہ ومن احسن من اللہ سید اللہ اشار فرماتا ہے اللہ کے رنگ میں رنگ جاؤ سید اللہ ومن احسن من اللہ سید اللہ کے رنگ میں رنگ جاؤ اللہ کے رنگ سے بہتر کوئی رنگ نہیں اللہ کے رنگ سے بہتر کوئی رنگ نہیں ہے پھر بولا تُو کہتا میرے رنگ میں نہ ہو تو ہاں تی رنگ ہے کون سا ہم نے ہارا رنگ رکھنا دیا بہی ہارا ہمارا ہے پیلا ہمارا ہے کوئی یا تمیلہ ہمارا ہے کیسری ہمارا ہے مولا دیار کون سا رنگ کو پیدا نہیں کیا سا رنگ رنگ کا خالق میں ہو تو مولا تُو کس رنگ رنگ نے کی بات کر رہا ہے تو فرما میرے اپنا کالا پیلا میلا نہیں ہے میرے رنگ تو ہی ہے جو حدیر والے رنگ مصطفیٰ کا رنگ ہے اس رنگ میں رنگ جاؤ خدا کی عداؤ پا پیدا یہ خدا کا رنگ ہے یہ اللہ کا رنگ ہے اور جو اس رنگ رنگ جاؤ ہے خدا کی قسمہ کا فرما اس سے بہتر بھی وہ رنگ نہیں ہے اس سے اچھا رنگ نہیں ہے میرے بھائیو آپ یہ نباسوں اور کپڑوں کی ڈیزائنوں کا جو جر بلا دیزائن ہوگا آپ اور کہ وہ سوٹ ہے ہمارے بچمن پہ ڈیزائن یہ لگ تھی کپڑوں کی وہ لوسر ہوگا تھا جس کی آستی نہیں ہوتی تھی پھر پتلوں ایسا نکلا اوپر سے دھیلا نیچے سے ٹائٹ پھر نیچے سے دھیلا ہونگر سے ٹائٹ پھر کچھ نکلے سوٹ 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 ملی آتا سوٹ پہن آئے سوٹ اتنا ٹائٹ شادی دیا میں آتا تو جب تک پھر سوٹ بیرے 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 امت میرے اتنا ٹائٹ ہوتا تھا اب دنے دنے آگے گھر جنس اور نیچے کا تر جن رہا اور جن سوٹ نیچے میں بھی خور نیچے کھینکیں چھاو جاؤ پہن چھتی 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 جو سوٹ چھپانا خرص ہے وہ کھلنا وہ کھلا اور کتمے خواہے جمار وہی بیرن نماز وہی بیرن کھنماز آئی اوپر ہونک چھتی شسے گا جائیں تو اور جو اکسان نماز میں کیا بار بھی چھوانا فرق ہے وہ نماز میں کھول جاتا ہے اور جب نماز میں پھولا تو سطح عورت کا نماز کی حالت میں کھول جانا نماز کو خاصل کر دیتا ہے نماز جو گئے اب جب نمازی نہ نہیں پھر کیا خواب برات رہے گا نماز نمازی نہ ہوگی یہ حالت ہماری ہوگی خدا خیر کرے اور اگر کرے تو اب پہلے کا جور تھا کہ پھٹا ہورا کپڑا وہ پہلتا تھا جہاں بھولا ہمیں پیرا تھا پھٹا ہورا کپڑا پہلے تو لگتا تھا کہ فتا ہمیں غریب ہے اب پھٹا ہورا کپڑا پہلے تو لگتا ہے کہ جو نمازہ یا کاثرین پیون لگاتے پہننا یہ غریبی کی علامت اور اب پیون لگاتے نہ عمیر کی علامت ہوگی مردانی یہ چاہتا ہوں کہ آج جو فیشن نکلا ہے دس سال کے بعد رہے گا کوئی اوٹ نہیں رہے گا کوئی نٹیس انہیں پیزائی لائے گی آپ یہاں سوچیں آج کے زمانے میں جو ابھی چل رہا ہے وہ جو پہنے گا تو سمجھتا میں کی یاد بھی ہوں دس سال کے بعد وہ پھٹا ہورا کو بیل وٹم جسو بولتے تھے نیچے کا چولہ ہے اوپر کا ٹائٹ ہے وہ پہلتا ہاں بھی کوئی ہکرے تو پچاس رو ہسے گئے کیا خون سکر زمانے کا پھینکے آگیا کس زمانے پر تم بھینکے آگیا زمانے میاں ہے نیا نباس ہے تو میں بتانا یہ چاہتا ہوں ہر پانچ سال کے بعد ازائن مدل جاتی ہے پانچ سال کے بعد آج کا پھڑا پھرانا ہو جائے گا گھر سال کے بعد وہ والا پھڑا ہو جائے گا پھڑا کے بعد وہ والا پھڑا ہوگا مگر وہ بانجا ہے مدینے والے کے فیشن پر جو 500 سال بھیڑ گئے آج بھی نیچے آئے بھی رہا ہے آپ اسلام علیہ بات پہنکے لکھ لو تو دیتا ہے کہ یہاں پرانے ہوں گے تو دیتا ہے نا کیونکہ مدینے والے کی ذات روئے جو نبی بڑا بھی نہیں ہوتی ہے ان کی ہر عدد نہیں ہے ہر عدد تازہ ہے وہ کبھی مرنے والی نہیں ہے وہ کبھی مٹنے والی نہیں ہے تو میرے بھائیوں یہ نباسوں کا دور اور اسی میں ساتھ سا نوجوان پچھو سوچیں مصرفہ کے نقصے قدم پر چلنا اور جنت لے جائے گا اور یہ پھاک پھاکے کبڑے پہننا جانم کی وہ بھی جائے گے اور جو ان کے نقصے قدم پر چلے گا وہ بھی جانم پر جائے گا اللہ فرماتا تمہارے کی پہترین نورا اگر کوئی ہے تو نبی کی ذات ہے آئیڈیل ہیں یہ سپر اشتار جو زمین کے قابل لئیوں سے آسمان میں بٹھا دیا وہ اشتار ہو گیا جو زمین کے قابل لئی ہے وہ اشتار ہو گیا پرامے دور میں جب سوچیں آپ جب اشتداری ہیں آج ناچنے والوں کو اشتار بنا دیا کیا اُلڑا زمان آ گیا ہے سنے کہت بار کار اس کو یہ انجیوں میں بھی بڑھل گئی ہے نئے زمانے راپ ہم کو بھانی بہتر سوال رہا ہے بھائیو یاد رکھیں یہ دور ایسا آ گیا کہ جانم میں جانے والوں کی اداو کر رہا ہے اور جو جنت میں لے جانے والی اداویں ہیں اُس سے آتا ہے جوان نور آ گیا ہے خیرش کریں دیکھیں آپ بانوں کی حالت دیکھیں آپ کیا آپ دن کے پڑھاتے رکھی آپ اللہ نام فہمائے اے بار دکھر تو مصطفیٰ ایسا درسلی پڑھ دیکھیں اللہ نام فہمائے اللہ نام فہمائے اللہ نام فہمائے سلام و سلام بہترین یا رسول اللہ صلی اللہ مکرین علیہ وسلم بار پکے کو مصطفیٰ جیسے ایک ہے کہ آپ جیسو تھے مصطفیٰ کہ آپ آن تھے مرے مصطفیٰ کے ہاں کیسے ہاتھوں نے شہاہ تیرے سوارے جیسو کیسے ہاتھوں نے شہاہ تیرے سوارے جیسو شانہ ہے پنجہ تیرے والوں کے لئے شانہ ہے پنجہ تیرے والوں کے لئے کیسے ہاتھوں نے شہاہ تیرے سوارے جیسو ہاں مصطفیٰ کے جیسو ہندہ ہوتھ پر اتنے پھائے جیسو اتنے پھائے جنگل تیبہ میں سنگل جو سوارے جیسو جنگل تیبہ میں سنگل جو سوارے جیسو اور پھائے چکنے ناز پہ وارے جیسو حضور کی وہ جیسو کہ اگر میدانے ملشر میں لہا دے تو قیامت کی کرمی میں بھی سکنگا سایا ہو جائے کون مصطفہ کے جیسو اگر بال رکھنا ہے تو مصطفہ جیسے رکھو اپنے آنکھا جیسے رکھو مگر ہم نے اپنے سرو کی خورت ہو بنانا دی کہ آپ سے اب تو نظر نہیں آرہا ہے ایسا لگتا تھا باب ناچھا دیکھیں دیکھیں آپ جب کم نظر دیکھنے لگتا ایسا لگتا ہے جیسے اس آٹھ نے کھیل پڑھا جاتا ہے دیکھیں آپ نے باب کیا پڑھا ہے بیچ میں سے ادھر سے ایک لکھیل پڑھی ہوئی ادھر سے تک کہ بیچ میں پاہ ہوئے ادھر سے تک کہ اسے لئے حل چلا ہے بیچ میں پہاستے پہدے ہوئے اللہ کرتا ہے یہ اللہ کمانی ہوئی ہے اب بعض لوگوں نے ایسا کم دیا کہ ایک ساٹھ سے پڑھا پڑھا ہے ایک ساٹھ سے پڑھا ہے ساف کر دیا اللہ کرتا ہے ہمارے مامر صاحب محمد فرمائے جو رو بس امامر یہ مسئیبت ہے اللہ کمانی ساٹھ رکے مسئلہ دا رکھے اللہ یہاں بھی ہمیں مسئلہ دا رکھے قیامت میں بھی ادھر مسئلہ دا رکھے یہ ادھائیں وہ ہیں یہاں تو ہمیں مسئلہ دے یہ قیامت میں روڑا ملائے گا قیامت میں ملائے گا میں آسو بہا ہمیں پڑھیں گے اور وہاں بلکو ایک برسانِ حال نہیں ہوگا وہاں ادھا تو مصطفیٰ کی مانی جائے گا طریقہ مصطفیٰ کرانا جائے گا اللہ آپ سے پر حالی ہونا ہے آمین اللہ نے امین کہا اللہ میں جدی ہونا ہے آمین آپ نے دیکھا آپ بیٹھے ہوئے ہیں کتنے میں آپ نے دیکھا بلکل آپ کے بیٹے کتنا بیٹا اےرپورٹ پر ہے کپڑا بھی ویسا ہی ہے رنگ روپ ویسا نظر آگا ہے پچھلے کودھلے کانداز ویسا ہے بولنے کانداز ویسا ہے اماندار اسے ہوئے اس بچے کو دیکھتے ہی اپنا یاد آئے گا اپنا بیٹا یاد آئے گا اور پھر اسے آپ دیکھتے رہ گئے آپ کی وہ اپنا چالی با رہی ہے کہ بلکل میرا بیٹھنے بچہ ہے پتہ بھی کہ ساگ میں ہوگا دادا کے پاس ہوگا دادی کے پاس ہوگا لباس بھی ایسا ہی ہے کتناتی ایسا ہے اُسھلے کودھلنے کانداز ایسا ہے اب آپ خاموش میں جائیں گے اپنی بیٹی سے کہیں یہ تھا دیکھو اپنے ملے کیسا دیکھتا ہے اب وہ تو ماں تو ماں ہے جب باپ نے دیکھا بھی جنا اُٹھاؤنا ہو گیا جب ماں نے دیکھا تو دیکھتی رہ گئی اور اس کی ماں تاکھالی بھائی اور قریب آ کر بیٹے کو اٹھا لیا بیٹھ بچے کو جیسے ہی اٹھایا اس کی ماں اور باپ یہ بیٹھ جا کر نہیں ہے ہمارا ہے اس نے کہا ہمارا تمہاری ہے میرا نہیں ہے مگر میرا ایسا ہی ہے اس کا اپنا بھی ایسا ہے کتھاتی ایسی ہے رنگ روپ ایسا ہے اسے اٹھا لیا پیار کرکے اپیوہ مت لیتی ہو بس پیبانی دن ہوگے میرا اپنا نہیں ملا قلعے میں سے نہ لگا سکی گوڑ میں نہ اٹھا سکی بلا تمشیلہ سے لگنا چاہتا ہو میرا مولا لنگ یلی بھولوں کی اولاد ہے اس کی کوئی اولاد میں نہیں ہے مگر ایساں میرا قلال تو ہے ایساں محبوب تو ہے میرے بھائیوں اولادوں سے زیادہ اپنے پیارے سے محبت کرتا ہے اب اگر ایساں کوئی بندہ لباس مصطفا جیسا پھرنے جیسا مصطفا جیسا رہے ہیں آتھا کی مصطفا جیسی ہو جائے تحزیب مصطفا جیسی اپنا لے انداز تقلی مصطفا جیسا ہوگا ہے اتنا بیتنا نبی جیسا ہوگا ہے اللہ فریسو سے خطاتا ہے میرے فریسو جب میرے پندے کو دیکھو اس کا لباس ردینے والے کے سبتا ہے اس کا جیسا دیکھتا ہے یہ بولتا ہے میرے نبی کی اداوں پر بولتا ہے اور اس نے کہتے ہاں بولا کہیں نبی کی اداوں پاپنا رہے ہوئے اللہ کی رحمت کو جو چاہتا ہے اور اس بندے کو رحمتِ خدا اپنے دامن میں اٹھا دے ہوئے ہیں کہ جب وہ میرا ہے تو تیری اداوں پر جننے والا بھی میرا ہے کل میں ان کو تُو کہے بھول اللہ کتب ہونی میرے بھول کا اتبا کرو نجمانوں بار رکھو جو نہیں جیسا چہرہ بناؤ مصطفا جیسا لباس پہناؤ مصطفا جیسا اپنے اداوں کو نبی کی اداوں کے ساتھے میں ٹھان لو اور تیمہ میں مر کے سیدھے چلے جاؤ آب بن سیدھیں سرک یہ شہر شمعات لگتی ہے اللہ باہ ریاء کو عمل کی طرف کی قدر دیکھ ٹھانے موسیقی